موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو موزیز ناظرین آج کوئی اشار نہیں ہوگا میں خود سفر میں ہوں شکریہ میرا چھانل دیکھنے کے لیے آپ اسے زیادہ سیادہ سبکرائب کریں گے تو ای نوائش ہوگی آج آپ کو شرینگ پٹنا لے کے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے آخری تک بنے رہیے یہاں پر حضرت ٹی پہلدان رحمت اللہ علی نے حکومت کی تھی ماشاءاللہ یہ وہاں کا گورنمنٹ بسٹانڈ ہے یوں تو شرینگ پٹنا ایک تعلق ہے منڈیادسٹک کرناڑکہ سٹیٹ انڈیا میں آتا ہے ماشاءاللہ اس کا ڈسٹینز بھی اس ویڈیو کو پر ڈالا ہوا ہوں نیشنل ہائیوے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہر دن بسوں کے ساتھ ساتھ ٹرین کی بھی ماشاءاللہ بہت سہولت ہے ہر دن یہاں پر ہزاروں لوگ آتے ہیں اور سیر کر کر جاتے ہیں یہ تو دیکھنے کی جگہ ہے عبرت کی جگہ ہے اور تاریخی شکر ہے آج آپ کو گنجام لے کے جا رہا ہوں وہاں پر ایک نمشامبہ ایک مندر ہے اسی راستے پر یہاں پر آپ کو کئی دکانہ مل جائیں گے بہت سانی سے یہ دیکھئے وہاں کے شہد کے اور ڈریف فورٹ کے دکانات آپ کو وہاں راستے میں ہی مل جائیں گے یہاں پر دو کیجی سے لے کر یہ کیجی آدھا کیجی پوک یہ ترک بھی آپ کو آپ کے دام کے مطابق یہاں پر آپ کو ہر چیز مل جائے گی یہ دیکھئے دکان در آپ کے لیے تیار ہے خدمت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر گلخن بھی مل جائے گا یہ دیکھئے وہاں پر کئی مقدار میں گلخن بھی رکھے ہوئے ہیں اور پائیسوں کے لیے وہاں کچھ بارکوڑ بھی ڈالے ہوئے ہیں موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی وہاں پر استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھئے وہاں پر کھجور بھی ہی اور ڈرائی فوڈ کئی طرح کے وہاں پر ہی اس لیے آپ جب بھی گنجام جاتے ہو نیمی شامبہ مندیر کے راستے میں ہی آپ کو کئی جگہ یہ دکانے باس آنے سے مل جائیں گے اس لیے آپ وہاں پر اتمنان سے اتر کر خرید کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہاں پر ہی تیار کرتے ہیں یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنجام تو شرنگ پٹنا ہے سامنے کے آہاتے میں آپ کو وارٹر یعنی پانی پاک کرنے کا ایک آلہ ہے یعنی ایک سٹیشن ہے وہاں سے پانی سپلے کرتے ہیں پورے گنجام کو لیے یہ دیکھئے پاسی میں ایک خدیم خبرستان ہے کائنات میں کتنی نورانیت ہے دیکھو پتے پتے میں خدا کا نور ہے کتنے لوگ آئے یہاں کتنے لوگ آئے یہاں اپنی بولی بول بل کر چلے گئے یہ دیکھئے یہ ایک چپل سینٹ ہے اس میں ایک پھل دار بھی ہوتا ہے یعنی ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے جو کانڈوں سے بھرا ہوا رہتا ہے مگر یہ ویٹمین سے بھرا ہوا رہتا ہے اب اللہ لیے تھوڑے دن میں پھل بھی دے گا پھل دار کے نصیب میں تھے پتر کے چھوٹ کھانا پھل دار کے نصیب میں تھے پتر کے چھوٹ کھانا یہ حوصلہ ابزائی نہیں تو اور کیا ہے یہ ذات کا جو سینٹ ہے اس کی آج کی نسل ختم ہوتے جا رہی ہے اس لیے یہ بھی دیکھ کر جائیں گے تو آئے نوائش ہوگی فل حال پورا خبرستان یہ شاہی خبرستان ہے آج جنگل میں تبدیل ہونے جا رہا ہے آج آپ کو شاہی خبرستان دکھانے کی چھوٹی کوشش کر رہا ہوں ہے کتنے لوگ آئے یہ ہاں اپنی بولی بولو کل کر چلے گئے اس لیے اپنی چھوٹی سی زندگی میں رہو تو پھول کی طرح بکھرو تو خوش بکھو کی طرح مر افسوس کی بات یہ ہے یہ دیکھ سترہ سو نو نو چار میں جا چوتی جنگ عظیم انگریزوں اور حضرت ٹی بولدان رحمت لالے کے درمیان چلی تھی اس میں حضرت ٹی بولدان رحمت لالے شہید ہونا پڑا اس دور میں جو بھی ان کی رشتدار ہو یا جو بھی سپائی یا سلطنت میں جو بھی آفیسر اس فانی دنیا سے کچھ کر گئے تھے ان کے یہاں پر خبریں آپ کو باسا نیسے دکھ جائیں گے اور پورے خبرستان میں آپ کو املی کے پیڑ بھی آپ کو دور دور تلق نظر آ جائیں گے یہ دیکھئے پورا جنگل لما بنتے چلے جا رہا ہے وہاں وہاں شاہی خبریں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے یہ دیکھئے فلحال بری حالت میں ہے یہ وقت کے ساتھ پورے جو لگوری اینٹوں کے ساتھ یہ جو بھی مزارات بنے ہوئے تھے آج یہ گر رہے ہیں پورا خبرستان جنگل میں تبدیل ہونے جا رہا ہے اس لیے آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ یہ آ کر جلدی جلدی دیکھ لیو ورنہ آنے والے دنوں میں جو باقی بچا ہوا ہے یہ بھی نہیں رہے گا یہ دیکھ پورا جنگل لما ہے جب بھی ہم وہاں پر گئے تھے ہمیں بہت ڈر لگا اور کئی سامپوں بھی ہم نے وہاں پر دیکھا ہے یہ دیکھ مسلح جب پورا پھتر سے بنایا گیا ہے کاری گری دیکھو کتنے سال ہو گئے یہ آج بھی اپنی خدرتی اور نورانی زمانے والوں کو دکھا رہا ہے کتنی مشخص سے اس دور میں کام کرتے تھے لوگوں کے وہاں پر ایک شمار روشن کرنے کے لئے بھی اس دور میں ہی جگہ انہوں نے ایک مہراب کی طرح بنائے ہوئے ہی یہاں پر آپ کی نظر جہاں جہاں جاتی ہے کئی مزارات آپ کو دی جائیں گے یہ کون ہی کیا ہی اور سلطنت کو اور ٹیپ ہلدان کو یہ کیا ہونے والے تھے یہ تو اتا پتا لا پتا ہو جنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے پاس ہی میں جو مسلح ہے یہ بھی خدیم ہے یہ خبرستان یا وقبورڈ کو جمع ہوا ہے یا حضرت ٹیپ ہلدان ٹرسٹ جو بھی ہے یا گنجام خبرستان کو جمع ہوا ہے وہاں پر کوئی دستک یعنی کوئی بورڈ وہاں پر ڈالے نہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھئے جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی وہاں وہاں کئی مزارات آپ کو دیکھ جائیں گے باس آنی سے مگر یہاں پر کئی کئی طرح کے جو بےہدہ حرکتیں یہاں پر ہونے جا رہے ہیں اور پینا کھانا ہر خوم کے یہاں پر کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے اور افسوس کی بات ہے آج ان دنوں حالات من پر بھی کسی نے مخدمہ بھی دائر کیا گیا ہے مگر افسوس کی بات یہ کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراخ سے مسلمانوں کی غفلت دیکھو آج ہر جگہ خیمتی جگہ ہیں اور خیمتی جہاں جہاں ولی اللہ یہ کھو رہے ہیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے آنے دنوں میں یہ کیا گل کھلے گا یہ تو خدا جانے خدا کی خدرت جانے جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی آپ کو وہاں وہاں کئی مزارات بھی بہت آنے سے مل جائیں گے نمازی بہتر ساتھی ہے خبر سے حشر تک حشر سے آپ کو جنت لے کے جاتا ہے اس لیے اپنی زندگی میں نماز خائم کریں گے تو اے نوائش ہوگی کیونکہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا انسان بل بلا ہے پانی کا ماشاءاللہ یہ دیکھئے شاہی خاندان کے مزار ہوں گے اترا فکناف کامپن بھی ڈالے ہوئے ہی اور پورا چنے کے گارہ اور چھوٹے سفید رنگ کا زیادہ تر استعمال کیا جادا تھا جب بھی ہم یہ تھانچے کو دیکھا یہ شاہی خاندان کے افراد ہوں گے میری نظر میں آئے مگر جو بھی ہو مگر یہاں ان کا نام ڈال کر جو بھی یہ گرنے جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ برسوں گزر گئے یہ دھول دھوپ اور برسات اور لوگوں سے لڑتے لڑتے یہ خندر میں تبدیل ہوتے جا رہا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہاں پر قو اولی اللہ کئی بزرگاں سو رہے ہیں اس لیے جو بھی وہاں کے ذمہ دار ہیں اس خبرستان کو پاک اور شفاف رکھ کر جو بھی اللہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں ان کے نام ڈال کر آنے والی نسل کو تاروخ کرا کر جائیں گے تو آئین نوائش ہوگی یہ دیکھئے کتنا پیارا ہے کچھ افراد نے اسے ہریہ رنگ بھر چار چاند ڈالے ہوئے ہیں شروعات میں سفیدی رنگ تھا بعد میں اسے کمانوں کے درمیان ہرا رنگ ڈال کر چار چاند ڈالے ہوئے ہیں مگر افسوس کی بات یہ بھی دیکھئے جہاں جہاں بھی آپ کی نظر جائے گی یہ کھنڈر میں تبدیل ہوتے جا رہا ہے رات کے وقت یہاں پر شما بھی روشن کیا کر دیتے یہ دیکھئے کتنے سال گزر گئے یہ اپنی نورانیت آج بھی زمانے والوں کو دکھا رہی ہے یہ دیکھئے کمانوں کا بڑی بخار سے استعمال کیا گیا ہے اور مہراب بھی زیادہ تر استعمال کیا گیا ہی مگر آج وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان تمام چیزوں کو بھول رہے ہیں یہ دیکھئے اندر جانے کے لیے ہی در لگتا ہے دوسرے دور سے ہی جو بھی خدیم خبرستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کئی سام بھی بسرہ کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنی کاری گری دیکھو اس دور کی کتنی پیاری تھی آج پورا گرنی کے حالات میں کھنڈر تیچ بن چکا ہے یہ دیکھئے کتنی بار سے بار کام گیا گیا ہے ہم نے دور ہی ٹہر کر وہاں جو بھی مزارہ تھیں دکھانے کی چھوٹی کوشش کی ہے مگر وہاں کے ایک مقیم لوگوں نے بتایا اس زمین پر کچھ لوگوں نے دعا بھی کیا گیا چھوٹے اینڈوں سے کی گئی ہے مگر وہاں صرف دو اولی اللہ کے دربار آباد کیے گئے ہیں یہ دیکھئے کتنی اونچائی پر یہ دربار اس دور میں ہی بنایا گیا تھا اس لیے اس چھوٹی سی زندگی میں نماز کے ساتھ مساجد بھی آباد کریں اور جہاں جہاں ولی اللہ زیر آرام فرما رہے ہیں یہ دربار بھی آباد رکھیں گے تو آئین نبائش ہوگی پاسی میں ایک جھنڈا بلند ہے کرنے کی جگہ ہے آپ جائیے وہاں پر جھنڈا بھی بلند کر سکتے ہیں پاسی میں ایک مسلح دیکھو بال سے باریک اس دور میں کاری گری کی آسرہ جب تک نہ لوگ سخت مشکل ہے پتا ملنا راہ خدا کا حضرت سید نور علی شاہ چستی وال خادری رحم طلال یہاں پر زیر آرام فرما رہے ہیں کچھ عاشقوں نے اوپر چھت کام بھی چھوٹا مٹا کیا گیا ہے اور اطراف اقناف کچھ لوہ کا اور تنتی کا استعمال بڑی بخار سے کیا گیا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پاس میں حضرت سیدہ سیدہ نے بھی دربار ہے یہ تو خدیم ہے کچھ لوگوں نے وہاں کے مقیم لوگوں نے کہا یہ تو خالہ ہی مگر کچھ لوگوں نے کہا یہ پھوپی ہی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہم پر کوئی ان کا نام درج نہیں کیا گیا ہے ماشاء اللہ یہ دربار دیکھو پورا اتنے سال ہو چکے ہیں یہ آج بھی اپنی نورانیت زمانے کو دکھا رہا ہے ماشاء اللہ پتر میں پورا کام کیا گیا ہے کارنیس کا کمانوں کا بڑی بخار سے کیا گیا ہے کچھ عاشق نے اسے رنگ بھر کر آباد بھی کیا گیا ہی مگر ہم نے دو سے تین مرتبہ یہاں جا کر اس ولی اللہ کی زیاد کرنی کوشش کی جس وقت بھی ہمیں گئے تھے یہ دربار بند ہی بند تھا پورا کام پتر سے کیا گیا ہے مگر افسوس کی دنوں میں نو جوان نسل کو ان کی تاریخ اور تاریخ کیا پتا چلے گا یہ تو خدا جانے خدا کی خدرت جانے مگر یک خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دربار کو پاک اور شفاف رکھے ہوئے ہی اور چار کندر میں کچھ لوہے کے دریشوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ ہے اور یہ کپ کھلتا ہے یہ تو پتا نہیں ہے مگر اندر جو ولی اللہ یعنی ماں صاحبہ زیر آرام فرما رہے ہیں اس کا سامنے نوٹس بڑھ دالیں گے تو بہتر ہے ماشاءاللہ دربار تو بہت پاک ہے آخر میں چلتے چلتے حضرت ٹپولتان رحمت اللہ کے خوربان کو